اتا کر دے تو سیحت یا خدا ہم پر بکرم فرما الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا نور اللہ مدر نیشہ لینکہ ناظرین پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کی اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ان سے بھی انشاءاللہ کریم گفتگو کریں گے آپ کی قولز کی طرف بھی بڑھیں گے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناوں اللہ پاک کی آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ پر درود پاک کی قسرت کرو اللہ تعالی تم پر رحمت بھیجے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اگر ہم نظر دھڑائیں معاشرے میں وہ ہر شخص تقریبا ہر دوسرا آدمی پریشان ہوتا ہے معاشی حوالے سے رسک میں برکت نہ ہونے کی حوالے سے مال و دولت میں کمی کی حوالے سے چلیں آج ابتداء میں ایک افساد درود پاک میں آپ کو آرز کرتا ہوں کہ جس کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا مال و دولت الحمدللہ یہ بڑھتا رہے گا اور اس میں برکت رہے گی یوں تو درود پاک کی فضلتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ایک مقصود درود پاک ہے صاحب روح البیان فرماتے ہیں کہ جو کوئی یہ درود پاک پڑھا کرے اللہ پاک اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما دے گا اس کے مال و دولت میں برکت ہو جائے گی آپ جانتے ہیں وہ کون سا درود پاک ہے تو لیجئے سنیے اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو مدنی پنسورہ میں بھی الحمدللہ عزوجل یہ درود پاک موجود ہے مدنی پنسورہ کا باب فیضان درود اس میں الحمدللہ عزوجل یہ درود پاک لکھا ہوا ہے اس میں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دوبارہ نوٹ کیجئے گا اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات تو یہ درود پاک بھی اپنی زبان پر جاری رکھیے گا اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں الحمدللہ عزوجل مال و دولت میں برکت بھی رہے گے اور بہت سارے جائز مقاسد بھی الحمدللہ عزوجل پورے ہوتے چلے جائیں گے سکرین پر بھی دیکھیں یہ آپ کے سامنے درود پاک ہیں اللہم صلی علی محمد عبدکا و رسولکا و علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ اس کے کوئی تعداد مقصوص نہیں ہے آپ جب چاہیں جتنا چاہیں جس وقت چاہیں یہ پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ عزوجل مال و دولت میں اضافہ ہو آئیے ناظرین اب وقت ہوا ہے آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا آپ سے باتچیت کرنے کا آپ کے مسائل سننے کا آپ کی کالز پروگرام میں شامل کرنے کا شامل کریں گے اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں کالز چلائیے گا میرا ہے بیٹا محمد عبراہیم بچھرا نام ہے اس کے والدہ کا نام یہ رات کو گرمیوں در گیا تو سرس اور زبانوں گی رکھ 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 کوئی کرس رات ہے کوئی کرس رات ہے کوئی کرس رات ہے یعنی ہوائی چیزوں کا عبراہیم نام ہے صحیح ہے جی ادران بھائی نوٹ کیجئے گا استخارہ بھی آپ ان کا فرمائیے گا عبراہیم بھائی بچے کا نام ہے ابراہیم آپ استخارہ فرمالے جی یہ میسیج بھی آیا ہے جی کہ میرے مامو کا نام ندیم ہے اور ان کی والدہ کا نام مریم میں استخارہ کروانا ہے بیرولی ملک گائیں ہیں ان کا کام نہیں چل رہا ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی ہے تو اس حوالے سے ان کا استخارہ بھی کیجئے گا جہاں ان کے ساتھ معاملات ندیم نام بتا جائیں انہوں نے مامو کا اچھا یہ ایک اور میسیج آیا ہے کہ میری آپی کو خواب بہت زیادہ بری آتے ہیں جیسا کہ ان کے کوئی پیچھے بھاگ رہا ہے کوئی ڈوگ لگا ہوا ہے میری اس حوالے سے گدارش ہے کہ اس کا کوئی ایسا ودیفہ بتائی ہے کہ بری خواب سے نچات حاصل اگر کسی کو ڈراؤنے خواب نظر آتی ہوں بری خواب نظر آتی ہوں تو رات کو سونے سے پہلے اکیس مرتبہ ٹوئنٹی ون ٹائمز یا متقبیرو اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ بس پڑھ کر سو جائیں الحمدللہ سے وجل ڈراؤنے خواب بری خواب نظر نہیں آئیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ باوضوح کر سوئیں سنت کے مطابق سیدھی کروٹ سوئیں انشاءاللہ کریم بری خواب نظر نہیں آئیں گے تو یہ وضیفہ اپنے معاملات میں شامل لکھی ہے گا اچھا اسی طرح دیکھیں رات کو سونے سے پہلے کے جو وضائف ہیں نا بالخصوص آیت القرصی یہ پڑھنے کا معامل بنا لیا کر الحمدللہ سے وجل اتنی اس کی برکتیں ہیں ناظرین اتنی برکتیں ہیں اگر کبھی بھی اللہ نہ کرے آپ کو رات کو سونے سے پہلے در خوف اللہ نہ کرے کسی بھی حادثے کا خوف ہو تو آپ رات کو سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ہوگی نا آیت القرصی تو الحمدللہ سے وجل یہ در خوف بھی ختم ہو جائے گا برے خواب نظر نہیں آئیں گے اچھا اس کا ایک فائدہ پتہ ہی کیا ہے کہ جو کوئی رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے کا معامل بنا لیتا ہے تو پڑھنے والے کے بھی حفاظت ہوتی ہے اور اس کے آس پاس جتنے بھی گھریں نا تو سب کی الحمدللہ سمجھے لہلے خانہ کی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے گھر بار کے بھی حفاظت رہتی ہے تو رات کو سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھنے کا معامل بنایئے گا انشاءاللہ القریم اللہ کی رحمت سے فوائد حاصل ہوں گے اچھا جی استخارے کے حوالے سے بھی کچھ کولس بھی تھیں ایک میسیج بھی آپ کی طرف بڑھایا تھا ہوگا استخارے جی جنید بھائی ایک بچے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروا ہے محمد ابراہیم بن بشرا رات میں بتا رہے ہیں کہ ڈر گئے تھے نا ڈر خوف ہو گیا ان کو جس کی وجہ سے ان کی طبیعت تھوڑی سی قراب ہو گئی استخارہ کیا ہے اس بچے کا استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے اثرات سے مراد جنات کی شرارتیں وغیرہ ہوتی ہیں اس سے نجات کے لیے آپ نے ایک تو یہ ہے کہ تعویزات اعتاریہ دعوت اسلامی کے جہاں بستے لگتے ہیں تعویزات کے وہاں اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں ان کے لیے تعویزات بھی لے لیجئے کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے اور ساتھ میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے سورة الفاتحہ ایک بار آیت القرصی ایک بار اور تین تین مرتبہ سورہ اخلاص سورة الفلق اور سورة الناس پڑھ کر بچے کے اوپر صبح شام دم کیجئے انشاءاللہ زوجہ اللہ نے چاہا تو بچے کی طبیعت بہتر ہوئے گی تعویزات بھی حاصل کر لیجئے دوسرا آپ نے بتایا تھا جنرد بھائی ندیم بن مریم کا بیرون ملک میں بیرون ملک میں ان کا کام بھی نہیں لگ رہا بیمار بھی ہیں استخارہ آپ کا کیا ہے استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آرہا استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے اللہ پاک آپ کو آزمائش سے نجات تفرمائے اور آپ کی پریشانی دور کر دے بیماریاں صحت میں تبدیل کر دے اس کے لئے ایک بہترین روحانی علاج آپ سمات کر لیجئے اس کے پر آپ نے عمل کرنا ہے صبح شام اللہ پاک کا یہ نام جو ہے یاباسیتو یاباسیتو چاشت کی نماز کے بعد سو بار پڑھ کر اللہ پاک کی بارگمہ دعا کیجئے انشاءاللہ زوجل اچھا روزگار ملیا گا روزی میں برکت بھی ہو نماز چاشت کے بعد پڑھنا ہے نماز چاشت کے بعد سو مرتبہ یاباسیتو ماشاءاللہ اور بلکہ نماز چاشت یہ خود ایسا عمل ہے بھدرگان دین فرماتے ہیں کہ جو کوئی نماز چاشت پڑھنے کا عادی ہوگا کبھی وہ مفلس نہیں ہوگا یعنی نماز چاشت پڑھنے والا اور تنگ دستی مفلسی یہ دونوں چیزیں یہ جمع نہیں ہو سکتی تو نماز فرائد اور واجبات کی پابندی تو کرنی ہی ہے ساتھ ساتھ نماز چاشت کی بھی پابندی کیجئے گا رزق میں وسعات گشاد کی اور ماشاءاللہ مال و دولت آپ کا بڑھتا رہے گا آئیے ناظرین وقت ہوا ہے مزید آپ کی کالز پرگرام میں شامل کرنے کا دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں جی چلا رہیے گا کالز اور شنور خان بات کر رہا ہوں رحیم شاہ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ذینی ٹینچن بوز جاتا ہے دماغ بھاری بھاری رہتا ہے نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے نہ کسی کام میں دل لگتا ہے بیزاری سی ہونے لگ جاتی ہے بس دل کرتا ہے سب سے علاق ہو کر تناہی افتیار کر لو اس حوالے سے اپنا روحانی علاج کروانا تھا کہ کیا مسئلہ ہے اور اس کا بھی کوئی حال یا کوئی وظیفہ اور درشاد فرما دیجئے گا میرے والد صاحب کی بخشش کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے گا اور والدہ کی صحتیابی ہے اور گھر والوں اور بچوں کی صحتیابی کے لیے خصوصی دعا فرما دیجئے گا جی بلکل انشاءاللہ سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے میں آپ کو دیکھیں مشورہ دوں گا ہمت رکھیں حوصلہ رکھیں دل برتاشتہ نہ ہو تنہائی کیوں اختیار کر رہے ہیں بھائی اس کا حل لیتے ہیں ابیش قبلہ شاہ صاحب سے شامل لیئے گا ہمارے ساتھ پرغرام میں مزید کچھ کالز لیتے ہیں پھر نور بھائی آپ کا جواب بھی شاہ صاحب سے ہم معلوم کریں گے مزید کالز دیجئے میرا نام آبدا میری بھالدہ کا نام قلصوم اخترہ گھر میں اکثر قریشان نہیں اور گھر میں دی نہیں لگ رہا صحیح ہوا جا دی گئی پیسے بھی آتے ہیں پیسوں کا پتہ نہیں اللہ پاکستانی فرمائے آپ کے مال و دولت میں برکت رہے ابھی استخارہ کروائے مزید کالز دیجئے مزید کالز دیجئے مزید کالز کا نام محمد عاصب ہے وہ چارہ سال پہلے بلکل صحیح تھا مسئلہ ہوا تو وہ اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتا چکسہ کوئی چیک کرنے کے وہ کوئی معاملہ دیں یا ایسا کوئی علاج ہے تو وہ بتا دیجئے محمد عاصب نام ہے وہ واندہ کا نام زورہ بلکل شامل ہے یہ کا استخارہ ہو رہا ہے ابھی جواب انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے اور وظیفہ بھی بتائیں گے جی اس شاہ صاحب کیا فرمائیں گے نور بھائی کی قول تھی ذہنی علچن کا شکار ہے تنہائی کی کہتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم پہلے تمہیں دعا گوں ان کے لیے کہ اللہ تعالی ان کو اس مرض سے نجاز عطا فرمائے مکمل صحتیابی عطا فرمائے دیکھیں ہم سب کبھی نہ کبھی ہماری کیفیات تبدیل ہوتی رہتی ہیں مختلف اس میں کہ کبھی اداسی کا معاملہ ہوتا ہے کبھی بہت خوشی ہوتی ہے تو اگر یہ وقتی طور پر ہے اب تو یہ انسان کے ساتھ یوں سمجھنے کے منسلک ہے کہ کوئی ایسی خبر سن کر یا کبھی کوئی ایسا مرض ہو جاتا ہے یا طبیعت کے اندر بیچے نہیں ہو جاتی ہے اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب جو ہے وہ کیفیت تبدیل ہوتی ہے مگر اگر یہ کیفیت مستقل ہوتی رہے گر جب مستقل ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو اپنے اپر تاریخ کر لیا ہے اس نے یا کوئی ایسا مرض لاک ہو گیا ہے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی خبر سن لیتے ہیں یا کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے یا کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو یا تو دنیا سے چلے گئے یا پھر ان سے ان کی دوستی چھوڑ گئی یا کاروبار میں نقصان ہو گیا ایک تو یہ سبب ہے مگر یہ مستقل ہو جائے اگر تو پھر بعض اوقات دپریشن میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اچھا اس کی توجہ نہیں ہوتی کہ میں دپریشن کا شکار ہو گیا ہوں آج کل دپریشن کی گولیاں بھی بازار میں بہت عام ہیں لیکن ڈاک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے بتانے لگے کہ دپریشن جو ہے وہ بعض لوگ اب اس کو پینڈول کی طرح دپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں اچھا اس وقت جو ہے نیٹ پر اور یوٹیوب پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں تو لوگ اس کو اپنا علاج یوٹیوب کے ذریعے یعنی یوٹیوب دکٹر سے کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور گوگل سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں سرچ کرتے ہیں اور پھر ٹیبلٹ ڈی لیتے ہیں اب جناب وہ اگر ایسے ہی سارے لوگ ڈاکٹر بن جائیں تو پھر جو اتنی ساری تعلیم ہے ڈاکٹری کی پر تجربہ ہے تو یہ تو پھر ایک طرف رہ جائے گا نا تو ایسا نہ کریں اپنی مرضی سے کوئی جو ہے وہ چیزیں استعمال نہ کریں اور اگر یہ کیفیت مستقل رہتی ہے انشاءاللہ اس کا روحانی علاج یہ بتاؤں گا کیا علامات ہیں کہ جو آپ سے یہ معلوم ہو کہ آپ دپریشن کا شکار ہیں تو چار علامتیں ایسی ہیں کہ اس میں انسان انزائیٹی دپریشن کا شکار ہو گیا ہے سمجھ لیں آپ اس ہو سکتا ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے وہ ان معاملات میں مرتلہ ہے پہلی بات کہ اداس اور افسردہ رہتا ہے ایسا شخص اگر یہ اداسی مستقل ہے اور مایوسی کی اسی کیفیت ہے اور پھر دوسری بات جن چیزوں میں پہلے دلچسپی تھی اب وہ دلچسپی ختم ہو گئی بڑی ہی توجہ سے وہ کام کر رہا تھا اب وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ میں وہ کام کروں اب دل اچاٹ ہو گیا ان کاموں سے تیسری بات جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہوتی ہے ہر وقت جسم تھکا تھکا ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا بات کرنے کو دل نہیں چاہ رہا کسی گیدرنگ میں جو ہے وہ جانے کو دل نہیں چاہ رہا اور چوتھی بات جو ہے وہ نہیں رہی اس کی ایک اور بھی وجہ ہوتی ہے کہ خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے لوگوں کو کسامنے اپنے آپ کو کم تر سمجھنا کہ یار بس یہ عالی ہے اس کے تو سارے کام ہو جاتے ہیں یہ تو جو ہے وہ اس کے کم فلا فلا معاملات ہیں اس میں بھی یہ سکسس ہو گیا یہ کامیاب ہوئی ہے اور میں جو ہے بس میرے تو حال ایسے ہی ہے اپنے آپ کو فضول اور ناکارہ اور ماضی کی باتوں پر یار پہلے تو میں ایسا تھا پہلے میرے پاس تو میرے معاملات ایسے تھے یہ بات نے سوچ سوچ کر انسان جو اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اب یہ اسلامی بحیث ہے میں آیادت کرنے گیا تو میں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ پرانی باتوں کو بھول جائیں اور آپ گیترنگ میں جائیں آپ مدری کافلے میں بیٹھ جائیں آپ درس کے اندر جائیں تو ایک اور اسلامی بحیث ہے انہی دنوں میں ملاقات ہوئی مدری کافلے میں تو اس نے بتایا کہ میری اعلیہ کا انتقال ہوگا میں بلکل ڈپریشن کی کیفیت پر چلا گیا تو سوچ سوچ کر پھر میں نے یہ کہا کہ نہیں میں نے اس اپنی کیفیت سے بہار آنا ہے صحیح اور میں نے درس دینا شروع کیا بیان کرنا شروع کیا مدری کافلے میں اور دیگر نیک عامال کے اندر میں نے جو ہے وہ حصہ لینا شروع کیا تو جو ہے مجھے میرے نگرانوں نے کہا بھائی اس کی دوسری شادی کروا دے اللہ یہ تو ہمارے پیچھے اتنی جو ہے وہ اس نے کوشش شروع کر دی ہے کہ ہم سے پوچھتا رہتا ہے وہ یہ تو خیر خوششبہ یہ کی ہوگی ان کے ساتھ برشاہ اللہ کیونکہ دیکھیں ان کے بچے بھی چھوٹے تھے بہرحال ان کی شادی بھی ہو گئی مگر دیکھیں وہ تنہائی اور اس پر تاریخ کرنا جانے والی تو چلی گئی تھی جناب بالکل بجا تو اب معاملہ یہ کہ یہ جو چیز ہے نا اگر ایسی چیزوں میں وہ مقتلہ ہے نا تنہائی میں پرانی سوچوں میں پرانی باتوں کو لے کر آپ اگر سوچتے رہیں گے نا تو آپ مزید اس میں علچتے رہیں گے تو یہ تنہائی جو ہے نا وہ اس کو چھوڑیں اور جو میں نے باتیں بیان کی اگر اس میں آپ میں سے کوئی مقتلہ ہے تو اس نے یہ تمام کام ترک کرنے ہیں گیزرنگ میں جانا ہے ساوت اسلامی کے مدنی کافلے میں آپ سفر کرنے یقین جانا ہے میں مدنی کافلے میں ابھی آپ کی بات کو میں پنٹیری یوں کر رہا ہوں کہ یہ مدنی کافلے کی بھی بہار ہے عشاء اللہ جب میں آیا ہوں نا تو میں نے اپنے مدنی کافلے کی کیفیت اور ابھی کیفیت میں بڑا فرق پایا ہے وہاں یوں سمجھ لیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جب میں مدنی کافلے سے آوں گا تو دنیا کے معاملات گلے پڑ جائیں گے تو ایسی بات ہے وہاں کی نمازوں کی کیفیت کچھ اور تھی وہاں کے درس کی کیفیت اور تھی تینوں دن مسجد میں رہنا جماعت سے نماز عدا کرنا تحجد اسلامی بھائیوں کے ساتھ اٹھ کر جو ہے وہ صدا مدینہ لگانا تو یہ کیا ہوا انوائرمنٹ چینج ہوا تو دپریشن کا شکار اپنا انوائرمنٹ چینج کر رہے ہیں مدنی کافلہ بھی ایک بہترین ذریعہ ہے انوائرمنٹ کی تبدیلی کا میں آپ کو روحانی علاج بھی بتاتا ہوں آپ وظیفہ پڑھیں صبح جو ہے فجر کی دو سنتیں اور زہر اور مغرب اور عشاء کے فرضوں کی باد والی سنتوں میں کرنا کیا ہے آپ کو کہ اس میں آپ نے قرآن پاک کی آخری چھ سورتیں اس طرح پڑھنی ہیں کہ پہلی رکعت میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون سور نصر اور اس کے بعد سور اللہ پڑھنی یہ پہلی رکعت میں اور دوسری رکعت کے اندر آپ نے جو ہے وہ سور اخلاص سور فلق اور سور ناص اس طرح یہ آپ نے سنتیں جو فجر کی ہیں اس میں اسی ترتیب سے پہلے تین سورتیں پہلی رکعت میں اور بعد میں تین سورتیں اور ہر سورت کے آغاز پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ رحمان یہ عمل آپ کریں گے تو آپ کا ڈپریشن اور مایوسی ختم ہو جائے گی ماشاءاللہ تو یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجئے گا اور جو بات ارشاد فرمائی نے قبلہ شاہ صاحب نے کہ اپنے آپ کو تنہائی سے نکل کر آپ اچھی صحبت اختیار کریں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیں الحمدللہ سو جل ہی آپ کی جو مایوسی والی کیفیت ہے نا بھائی یہ انشاءاللہ نکل آئیں گے اس سے اچھا استخاروں کے جوابات بھی تھے کچھ دو استخاریں ہیں عابد بن کلسم کا ایک استخارہ ام نے کیا ہے ایک بتارد ہے گھر میں پریشانی ہیں گھر میں دل نہیں لگتا مختلف مسائل ہیں ان کا جو گھر میں دل نہیں لگتا اور گھر میں جو پریشانیاں ہیں اس سے نجات کے لیے آپ کو ایک وظیفہ عرض کر دیتے ہیں استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے وقتی طور پر ازمائش ہے اللہ باق آپ کو آپ کے گھر کی پریشانیاں دور فرمائے رسک میں برکت دیں جب بھی گھر میں آپ کا داخلہ ہو باہر سے آنے کے بعد جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو گھر میں آنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہیں انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکت دیا ہے یہ پریشانیاں دور ہوں گی اور مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے اچھا گھر میں داخل ہوتے وقت پہلے سلام کریں گے یا یہ عمل کریں گے جب گھر میں داخل ہوئے آئیں گے تو سلام عرض کریں گے پہلے سلام کریں گے سرکار علیہ السلام تو سلام کی بارگمی سلام کریں سلام عرض کر دیں پھر اس کے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اچھا گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا بھی پڑھ لیں ماشاءاللہ سنت کی نیت سے سیدھا قدم بھی گھر کے دروازے میں داخل کریں ماشاءاللہ فائدہ ہوگا اسی طرح محمد عاصی بھائی انہیں استخارہ کروائے بتا رہے تھے کہ یہ جو وزن جوتا ہے نا یہ برداشت نہیں کر پا رہا اتنا زیادہ وزن ہو گیا ان کا نا استخارے میں عملیات اثرات تو نہیں آرہے ان کے ساتھ بیماری کا اشارہ آرہا ہے بیماری سے شفا یاوی کے لیے ان کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں یا حییو یہ اللہ پاک کا ایک نام ہے ایک ہزار مرتبہ پڑھ کر یہ اپنے اوپر دم کر لیں یا کوئی دوسرا پڑھ کر دم کر دیں ان کے اوپر نا ایک ہزار مرتبہ انشاءاللہ عزوجل شفا حاصل انشاءاللہ بقی یہ کہ آپ روحانی علاج کے اسٹال سے رابطہ بھی کیجئے گا تعویدات وغیرہ بھی حاصل کیجئے امیر اللہ سننا دامت بقاطم العالیہ کہ الحمدللہ عزوجل تعویدات بھی دیے جاتے ہیں جس کی برکت سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں اور الحمدللہ رزق میں برکت بھی رہتی ہے تو یہ بھی حاصل کیجئے گا بفضل ہی تعالی فائدہ حاصل ہوگا جی مزید کال چلائیے گا میرے نام گلریس ہے میں پنجاب کے شہر دینہ سے بات کر رہا ہوں میری شادی کو تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں سوال ارز یہ تھا کہ حصول اولاد کے لیے کچھ بضائف و روحانی علاج اشترات فرما دیجئے اور دعا بھی فرمائیے کہ اللہ تعالی مجھے اولادِ نرینہ سے نماز ہے انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس کال میرا نام میری خالہ کو گردوں کا مسئلہ ہے تو کوئی روحانی علاج بتائیں صحیح نیکس کال دیجئے گا اپنے ماموں کے استخارہ کروانا چاہتا ہوں ان کا نام کمر شہزاد اور ان کے والدہ کا نام سلیمہ بی بی ہے مطلقاً انہوں نے کہا چلیں آپ چیک کریں کہ ان کے ساتھ کوئی روحانی مسئلہ کوئی عملیان کوئی جادو بندش وغیرہ تو نہیں ہے چیک چیک ہوتا ہے نا بعض اوقات سوالہ ذہن میں اٹھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ روحانی علاج سے وہ بیان نہیں کر پائے کیا مسئلہ ہے چلیں آپ بیسے ہی ان کا چیک کر لی جیگہ کیا معاملہ دیں جی نیکس کال میری بیٹی ہے اس کی مر ہے پانچ ماہ زینب زارہ اس کو باہر لے کر نکلے تو اس کو نظر لگ جاتی اس کا استخارہ کرنا تھا اور روتی بہت زیادہ ہے زینب زارہ بینٹش خائمہ بھی بھی زینب نام بچی کو جب باہر لے کر جاتے ہیں تو نظر بد لگ جاتی اس سخارہ کیجئے گا شاہ صاحب اس حوالے سے فرمائیے کہ حصول اولاد کیلئے کیا وضیفہ کیا جائے اللہ ان کو صاحب اولاد کر دے نیک اور صالح اولاد آفیت والی عطا فرمائے یہاں جب بھی اولاد کے لئے دعا کروائے کسی سے تو آفیت والی اور نیک اولاد کی تمنہ کرے اس کیلئے دعا کر رہا ہے میں وہ واقعہ بیان کروں کہ ایک شخص تھا وہ بے اولاد تھا تو اس نے کسی سے آ کر پوچھا کہ ہمیں جو ہے نا میری کوئی وضیفہ ارشاد فرمائے کہ میں بھی صاحب اولاد ہو جاؤں تو شخص نے کہا کہ آپ اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ مکہ شریف جائیں اور مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر آپ دعا مانگے آپ رہی اس نے مقام ابراہیم کے پیچھے جو ہے وہ دعا مانگی وہ متبرک مقام ہے اور مکہ حرم شریف کے اندر جو مطاف ہے نا اس میں کئی مقامات ویسے تو وہ ساری ہی سرزمین مکہ شریف کی وہ مبارک ہے اور اس میں خاص مقامات ہیں جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں بارہا اس شخص نے دعا کی تو دعا کرنے کے بعد اب اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اس نے بیٹے کی اب لات پیار اور پرورش میں کم ہی کر دی اب دیکھیں بعض اوقات والدین کی کوشش تو ہوتی ہے مگر پھر بھی والدین کی کوشش کے بعد بھی والاد نیک نہیں بنتی ہے والد نے اپنی کوشش کی ماں باپ نے مل کر کوشش کی اب وہاں معاملہ یہ تھا کہ اس نے پرورش صحیح نہیں کہ لات پیار دیا روپیہ پیسہ دیا اب بچہ بگڑتا گیا اور یہتنا بگڑ گیا کہ جو ہے عباش ہو گیا آبارہ ہو گیا اب باپ نے جو ہے وہ پیسے دینا بند کر دی اس کو اب پیسے جب بند ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر باپ کے لیے دعا کر رہا ہے یا اللہ کہے اللہ میرے باپ کو حلا کر دے یعنی یہ وہی مقام تھا جب والد نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اب بیٹا باپ کے لیے دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کو حلا کر دے دے تاکہ اس لئے جو میرا مال رکا ہوا ہے یہ مرے تو مجھے وراثت میں مال مل جائے تو یہ کتنی عبرت انگیز بات ہے تو آفیت والی جو ہے وہ دعا مانگی جائے اور آفیت والی جو ہے اولاد مانگی جائے آفیت کا سوال کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے میں بے اولادی کے روحانی اولاد بھی بتاتا ہوں ہر نماز کے بعد تین سو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے اس کا معمول بنائیے آپ انشاءاللہ آپ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بے اولادی دور کر دے گا اچھا یہ دونوں نے پڑھنا ہے شاہ صاحب جی اسلامی بہن اور اسلامی بھائی دونوں پڑھیں گے انشاءاللہ اور احمان تو ان کے ہاں خوشخبری ہوگی اور یا اولو یہ اکتالیس بار پڑھے انشاءاللہ اور احمان انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے اللہ کی حکم سے اللہ کی رحمت سے سورہ کوسر اگر جو جو ہیں بے اولاد اگر پڑھے اس کو روزانہ اس صورت کو روزانہ پانچ سو مرتبہ سبحان اللہ اور تین ماہ تک پڑھے انشاءاللہ اور احمان جو ہیں وہ صاحب اولاد ہو جائے گا اب ہے تو تھوڑا مشکل مگر دیکھیں لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں آمینوں کے پاس دھکے کھاتے ہیں پھر وہ اگر بکرے کی ڈیمان کر دے اور دیگر چیزوں کی تو وہ بھی پوری کرتے ہیں یا دنیا کمانے کے لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر بڑی کٹھن رائے جو ہیں وہ اس سے گزرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے سورہ کوسر قرآن پاک کی سب سے مختصر صورت ہے پانچ سو مرتبہ پانچ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور تین ماہ تک پڑھنا ہے صحیح تو دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا تو پڑے گا نا صحیح اچھا اس میں یہ ارشاد فرمائیے گا کہ اب یہ جسے آپ نے تین وزیفہ ارشاد فرمائیے گا جی جی اب تینوں ہی وزیف پڑھیں یا تینوں میں سے کوئی بھی ایک وزیفہ جاری گا کوئی بھی ایک وزیفہ آپ کر لیں تو شیفہ نہیں ملے گی وزیفہ پڑھنا بھی ہے اور صحیح پڑھنا ہے اور بعض اوقات اور بعض آداد ایسے ہیں کہ اتنے ہی پڑھنے آپ نے ان میں برکتیں رکھی ہیں لیکن نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذبیع فاطمہ آتا فرمائی اس کی بیسا فرمائی کہ تینتیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے تینتیس مرتبہ یہ اور چونتیس مرتبہ یہ پڑھنا ہے یہ عدد کیوں فرمائے ورنہ تو آپ ارشاد فرماتے تھے کہ سبحان اللہ پڑھیں آپ الحمدللہ پڑھیں یہ عدد میں جو ہے بڑی برکتیں ہیں جو آحادیث میں یا جو علیہ کرام سے وضائف ملتے ہیں تو ان کی اوقات اور ان کے آداد یہ دونوں ہی برکت ہی ہوتے ہیں آپ پڑھیں درست اور اسی مقررہ مقدار میں پڑھیں گے پھر آپ دیکھیں کیسا انشاءاللہ آپ کے مسئلہ انشاءاللہ یہ استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائی یہ شکیل احمد بھائی کا استخارہ کیا ہے بتا رہے دیں گردو کا مسئلہ ہے استخارہ کیا ہے استخارے میں ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں آ رہا ہے مطلب بیماری کا اشارہ ہے کوئی جادو اغرہ نہیں ہے اس کے لیے ایک روحانی لاج ارز کر دیتا ہوں سورہ علم نشرا یہ سات مرتبہ پڑھیں بسم اللہ شریف کے ساتھ اور سات مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دیا ہے مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے تھوڑا سے پانی پہ دم کر کے پی بھی لیں تو انشاءاللہ ازوجل گردو کے مسائل سے گردو کے درد سے گردو کی تکالیف سے نجات حاصل ہوگی قمر شہزاد بھائی نے استخارہ کروایا تھا نورملی کہ کوئی معاملات تو نہیں ہے کوئی جادو اغرہ تو نہیں ہے استخارہ کیا عملیات اثرات کا اشارہ نظر ابت کا اشارہ نہیں ہے الحمدللہ آپ کا معاملہ کیلئے آ رہے زینب زہرہ بچی کا استخارہ کیا تھا آخر میں ہم نے روتی وہ ہوتے ہیں گھر سے جب بھی باہر نکلتی ہیں نظر نہیں جاتی ہے بچے بھال لے کے جاتے ہیں تو نظر لگتی ہے ابھی جو استخارہ ہم نے کیا اس کے اندر نظر ابت کا اشارہ نہیں آ رہا اللہ کا شکر ہے صحیح یہ معاملہ پھر بھی یہ ہے کہ سورة الفلق اور سورة الناس صبح شام بچوں کے اوپر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ یہ فائدہ مند ہو گئے اچھا ایسا کوئی وضیفہ ہے اب جیسے پتا ہے اب جا رہا ہے دعوت میں اب بچوں کو بھی لے کر جانا ہے تو دعوت میں کسی بھی تقریب میں بچوں کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے تو جانے سے پہلے بھائی یہ وضیفہ پڑھ کر بچوں پر اگر ہم دم کر دیں تو بچوں کو نظر ابت بھی نہیں لگے ایسا کوئی خاص وضیفہ کہ بچوں پر پڑھنے والا ہو جانے سے پہلے پڑھ کر دم کر دیا جائے ایک اللہ پاک کے دو نام ہیں یا حافظو یا حفیظو یا حافظو یا حفیظو یہ گیارہ گیارہ مرتبہ پڑھیں یعنی دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں یا حافظو یا حفیظو یہ ایک دفعہ ہو گیا پھر یا حافظو یا حفیظو پھر دو اس طرح گیارہ دفعہ پڑھ کر بچوں کے پر دم کر دیا جائے اپنے اوپر بھی کر لیں اور بچوں کے اوپر بچوں پر بھی دم کریں نظر بھی نہیں لگی کہ بچے ہوتے نا بلا وجہ رونا شروع کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ کریم فائدہ حاصل ہوگا جی مزید قول چلائیے میں محمد شفیق انڈونیشیا سے بات کر رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسے آملین جنات وغیرہ کو جو نہ ہو کابو میں کر لیتے ہیں تو کیا جنات کو کابو کیا جا سکتا ہے یا نہیں اور جنات کو کابو کرنے کے حوالے سے بھی عمل ہے تو ارشاد فرما دیجئے گا اور کیا یہ عمل کیا جا سکتا ہے اور دعا کی بھی عرض ہے صحیح نیکس کال دیجئے محمد رہا نظر مدنی کرانچیت حضور کی بارگاہ میں مدنی التیجہ ہے کہ عموماً ہم مزید میں درست دیتے ہوتے ہیں بہت ساری اسلامی بھائی اس طریقے سے آتے ہیں کہ ترہ ترہ کی بیماریوں میں مفتلا ہوتے ہیں کوئی بیٹ پرشا کے مرض میں کوئی دیگر معاملات میں مرض میں مفتلا ہوتے ہیں تو خضور کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ کینسر کے بارے میں بھی بتائیں اور اس کے احتیاطی تعدابیر بھی بتائیں اور کو وظیفہ بھی عطا فرما دیں تاکہ امت مسلمہ اس سے مستفیض ہو سکے پہلے تو یہ حضرت شاہ سمجھ جنات کو قابو کرنے کا کوئی عمل ہوتا ہے بعض وقت لوگوں کے دل میں خواہش آتی ہے کہ مجھے کوئی ایسے عملیات مل جائیں کہ موقع میرے قبضے میں آ جائیں یا فلان جن میرے قبضے میں آ جائیں میں اپنے کام بھی کرواتا رہوں دیگر ضروریات بھی پوری ہوتی رہیں ایسا شوق یہ شوق اچھا نہیں ہے یہ اور اگر اس نے ملاقات کر لی نا جن نے آپ سے تو پہلے آپ اپنے آپ کو سمال پائیں گے نہیں پائیں گے تو بھوڑ کرنا ہے خواہش تو بہت ہوتی ہے اگر اس کی جلک نظر آئی تو بعض وقت جو ہے وہ رات میں اندھیر کمرے کے اندر پھر رہنا مشکل ہوتا ہے لائٹ جلا کر سونا پڑتا ہے بعض وقت تو بس اس طرح کی مطلب بہت ساری چیزیں قابو کرنے کی حاجت ہے جنات کو قابو کرنے کچھ ہو جائے وہ اچھا نہیں ہے آپ نے فرمایا نا بہت ساری چیزیں قابو کرنا ہے اب آپ نے نفس امبارہ کو اس کو قابو میں کریں امیر اہل سنت سے یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنات کو قابو کرنے کا وظیفہ ابھی تک تو میں نے نہیں کیا امیر اہل سنت سے فرماتے ہیں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی جن کو قید کیا آپ نے فرمایا اگر میرا نفس آپ نے فرمایا آج زی کرتے ہو اگر میرا نفس میری قید میں آ جائے تو مجھ جیسا ماہر اور بہدر کوئی نہیں ہے تو اپنے نفس کو قابو میں کریں جس نے آج ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے نفس کی چکر میں آ کر انسان جو ہے وہ حرام کی تمیز بھول گیا ہے حرام کمارہ جناب اور لوگوں کے حقوق پامال کر رہا ہے یہ سب نفس اممارہ انسان کو تباہ کر رہا ہے اور ترہ ترہ کی خواہشات میں اس کو مبتلا کر رکھا ہے اس کو نفس کو قابو کریں نا جناب کسی نے کہا نا کہ مگر مچ کو مارا یا شیر کو مار دیا تو کوئی کمال نہیں کیا اصل کمال تو یہ ہے کہ تُو اپنے نفس کو مارنے میں کامیاب ہو گیا سبحانہ تو جنات قابو کرنے امیر حسن فرماتے ہیں ہماری لائن نہیں ہے موقع اور جنات قابو کرنے کے لئے بعض لوگ بابا جی کے چکروں میں پھس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یا رمے میں تمہیں ایک جن دے دوں گا موقع دے دوں گا وہ چکر لگاتے رہتے ہیں تو جنوین تو قابو میں آتا نہیں ہے وہ خود بابا جی کے قابو میں چلے جاتے ہیں جناب صحیح پیسے دیتے رہتے ہیں وہ بابا جی وہ عامل جو برے ہیں اچھے عاملوں کی بات نہیں کر رہا میں صحیح تو جو برے عامل ہیں وہ جن کا جو ہے انہیں حاصرہ دے کر جو ہے وہ اپنا عصیر بنا لیتے ہیں تو بارحال جو ہے اس طرح کی خواہشات بھی نہیں رکھنی چاہیئے امام اہل سنت نے فتاہ و رضیہ میں ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا قول نکل کیا ہے کہ اگر کسی کے قابو میں جن آ جائے تو کم از کم وہ متقبر اور مغرور ہو جاتا ہے یہ نقصان صاحب یہ آپ نے اکثریت کے اعتبار سے فرمایا ہوگا صحیح کیونکہ اگر دیکھیں خود غور کریں ایسے چو کسی کا دوز بن جائے اور اس کے ساتھ کھاتا پیتا رہا ہے تو اس کا پاؤں زمین میں نہیں ڈکتا جناب ایسے چو کسی کے ساتھ جا رہے ہیں ایس پی کے ساتھ جا رہے ہیں ڈی ایس پی کے ساتھ جا رہے ہیں میری تو بڑی ٹور ہے جناب تو کام کرانا مجھے بتا اس کا پاؤں زمین میں نہیں ڈکتا اور جن قابو میں اگر آ گیا تو اس کا حال کیا ہوگا اور ایسے لوگ جو ہیں وہ پھر کہیں کہ رہتے نہیں ہیں تو ایسی خواہشات نہ رکھیں نہ جن سے ملاقات کا شوق رکھیں نہ جن کو قابو کرنے کا شوق رکھیں اور ایسے عملیات بھی نہیں کرنے چاہیے میں نے پہلے عرص کیا تھا جلات جو ہے وہ یوٹیوب پر ڈونتے ہیں اور جننات کی چیزیں بھی موجود ہیں نہ جن کو قابو کرنے جننات کے حوالے سے بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں کہ وہ دکھا رہے ہیں جنب جیے جن ہے آپ پتہ نہیں وہ آرٹیفیشل جن ہے یا آرینل جن ہے کیسے بنائے اس نے یقین مانے یہ دیکھنے دیکھنے میں کبھی خواب میں جن نظر آ گیا تو ایسا نہ ہو کہ صبح اٹنا مشکل ہو جائے اللہ پاک ہم سب کو شریف ایسی نات کے شر سے محفوظ فرمائے چاہ شاہ صاحب یہ ایک اور اسلامی بیعت ریحان رضا مدنی ان کا سوال یہ تھا کہ بہت سے لوگ آتے ہیں اپنی بیماریوں کا پریشانیوں کا بتاتے ہیں بالخصوص انہوں نے کینسر کے حوالے سے کہا تھا کہ لوگ اس میں مبتلا ہیں دعا کا بھی کہا تھا انہوں نے تو میں چاہوں گا پسیلی اس حوالے سے کوئی وضیفہ اگر کوئی اللہ نہ کرے اس مرض میں مبتلا ہو تو کیا وضیفہ پڑھے کہ کینسر جیسے موسی مرض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں انہوں نے یہ بھی سوال کیا تھا تو کوئی بتا تو نہیں سکتا کہ فلان چیز سے ہی جو ہے وہ کینسر ہو جائے گا آثنٹک بات نہیں کہتے ہیں لوگ اور بعض چیزیں ڈائیگنوز ہو گئی ہیں کہ یہ چیز فلان شخص سے بہت کسر سے استعمال کی مگر وہ معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور پھر یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ملاوٹ کا دور دور رہا ہے بہت زیادہ یعنی اس وقت اگر فوڈ کلر کے ہم بات کریں تو فوڈ کلر بہت مہنگا ہے مگر مختلف کھانوں کے اندر مختلف کلر ڈالے جا رہے ہیں ابھی پتہ جلا انجیر جو ہے انجیر کو فاسفورس سے دھو کر اس کو سفید کیا جا رہا ہے اب بتائیں اس کے پیٹ میں فاسفورس جائے گا اس سے چمچم جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ رنگ کاٹ ڈالا جاتا ہے تو ایسی بازاری اشیاء جو میاری نہیں ہوتی یہ چیزیں بڑے ہی نقصان کا سبب بنتی ہیں روحانی علاق میں بتا رہا ہوں آپ سور مریم پڑھیں اول آخر گیارہ بار درود ابراہیم پڑھیں اور پانی پر دم کریں اور مریض کو اگر کسی کو یہ مرض ہو گیا اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے تو اس کو پلاتے رہیں اور اگر وہ پانی کم ہوتا رہے تو دوسرا پانی ملاتے رہیں چالیس دن تک آپ یہ عمل کریں سور مریم پڑھ کر پانی پر دم کر کے گیارہ بار اور اول آخر درود ابراہیم پڑھ کر انشاءاللہ یہ پانی پیتے رہیں گے اللہ کی رحمت سے کینسر کا مرض دور ہو جائے گا ایک اور وظیفہ بھی ہے کہ یہ آیت یہ دو ہزار بائیس مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیا جائے انشاءاللہ پانی پر بھی دم کر کے اسے پلا سکتے ہیں یہ دیکھیں آیت کریمہ لکھی ہوئی اس کے آپ پکچر بنا لیں موبائل سے یہ پڑھیں گے آپ پارہ انتیس سور ملکی جو ہے یہ آیت ہے اور چودویں آیت ہے اس کو پڑھ کر آپ پانی پر دم کر کے اس کو پلائیں گے انشاءاللہ رحمان یہ مرض دور ہو جائے گا اور اس طرح کینسر کا مریض سات دن تک روزانہ باوضو یا رقیب ہو سو مرتبہ پڑھے اول آخر درود پاک اور یہ پڑھ کر مریض پر کوئی شخص دم بھی کرے یا خود پڑھ کر دم کر لے یا ایسے مقام پر اگر زخم ہے تو کوئی کپڑا رکھ کر اس پر دم کر لے یا رقیب ہو سات دن تک روزانہ سو مرتبہ اول آخر درود پاک پڑھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے دم کرنا ہے اللہ تعالیٰ صحت اطاف فرمائے گا اور اس مرض سے نجال اطاف فرمائے گا آمین آمین یہ وظائف بھی ماشاءاللہ آپ کو بتا دیئے گا یہ وظائف بھی جاری رکھیے گا بالخصوص کینسر جیسے موزی مرض کے لیے بڑے زبردست یہ وظائف ہیں اور میں آپ کو ایک مشورہ بھی دیتا چلوں کہ الحمدللہ روحانی علاج کے اسٹال پر روحانی علاج کے بستوں پر بقاعدہ کینسر کے مریضوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے اور بفضل ہی تعالی اللہ پاک کی رحمت سے کینسر جیسے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں ہم نے خود الحمدللہ کئی ایسی بہارے دیکھی ہیں کئی ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ کینسر کے مریض الحمدللہ صاحب جل ٹھیک ہو گئے روحانی علاج کے بستوں پر پلیٹو کا ایک مخصوص حمل ہوتا ہے چالیس ان کا یہ کورس کیا جاتا ہے تو یہ بھی کریں الحمدللہ صاحب جل اللہ کے کلام میں اللہ پاکی اسماء الحسنہ میں اس کے صفاتی ناموں میں اس کے پیارے ناموں میں اسی اسی تاثیر اسی اسی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ صاحب جل مریض شفایاب ہو جاتے ہیں تو روحانی علاج کے بستوں سے بھی رابطہ کیجئے گا انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا اچھا آخر میں یہ ایک میسج میں چاہوں گا کہ ان کا روحانی علاج آپ ارشاد فرما دیجئے پھر دعا کی طرف انشاءاللہ پڑھیں گے یہ شعبہ روحانی علاج کے اوفیشل فیس بک پیج پر یہ میسج آیا ہے کہ میرا بیٹا ہے اور اس کی عمر بھی کم ہے تو بچے کے دل میں سراخ ہیں تو اس کے لئے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیں کہ میرا بیٹا صحت یاف ہو جائے انہوں نے جام پور بتائیں وہاں سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے اللہ پاک اس بچے کو شفاہ تا فرمایا اور دل کا جو سراخ ہے وہ اللہ اس وظیفے کی برکت سے بہتر کر دے سراخ دل میں ہو بچے کے یا سینے کے کوئی امراض ہو اس کے لئے پچھتر مرتبہ یہ پچھتر مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر دم کیجئے انشاءاللہ اس کی برکت سے دل کے جو بھی امراض ہوں گے وہ بھی وہ بالخصوص بچوں کے دل میں سراخ کے حوالے سے ہم یہ سنت نے بیمارہ عابد میں اس کو تہرید کریں دم جو کرنا ہے بچے پر یا دل کی جگہ پر دل کی جگہ پر بچے کے دل والی جگہ پر دم کریں سیئے روحانی لاش کے بستے سے اس کا ایک مخصوص تعوید ہو جاتا ہے جو دل کی جگہ پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے اللہ نہ کرے کسی کے دل کے والف بند ہو چکے ہو دل میں سراخ ہو دل کے کسی بھی مرض میں مبتلا ہو تو یہ اس کا الحمدللہ خاص تعوید ہوتا ہے روحانی لاش کے بستوں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں میں چاہوں گا شاہ صاحب ان کے لیے بھی جنہوں نے میسج کیا ہے بچے کے دل میں سراخ ہے اور اس کے علاوہ اس وقت میرے سامنے کافی سارے یہ میسجز آئے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے ان کے میسجز بھی شامل نہیں کیا جا سکے ان کے لیے بھی اور ناظرین نے بھی کئی دعاوں کے حوالے سے کالز کی ہیں ان کے لیے بھی اور بالعموم سب کے لیے ہیں دعا فرم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنہ محمدن ما ہوا اہمین اے پروردگار تیرے بندے پریشان حال بیمار بے روزگار بے اولاد انزائیٹی ڈپریشن کا شکار بندے مالک اے اللہ تجھ سے ملتجی ہیں مولا تیرے بندے نجانے کہاں کہاں ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے مولا کئی ایک نے میسجز کیے ہیں کئی کے نام ہم پڑھ نہیں سکے سوالات شامل نہیں کر سکے ندیم صاحب ٹینشن اور اپنے روزگار کیوں ایسے پریشان ہیں ابراہیم صاحب اپنے پر اثرات کیوں ایسے پریشان ہیں نور صاحب یہ اپنے والد کی مغفرت کے لیے دعا کروا رہے ہیں گلریز صاحب اولاد کے لیے دعا گو ہیں اور شکیل بھائی کی خالہ یہ گردوں کے مرض میں مبتلا ہے گلریز صاحب حصول اولاد چاہتے ہیں ان کو حصول اولاد کے لیے انہوں نے دعا کے لیے کہا مالک تو جانتا ہے اے اللہ بے اولادوں کو نرینہ اولاد سے نواز دے مولا بے روزگاروں کو روزگار سے نواز دے جو اے اللہ ڈپریشن کا اور مایوسی کا شکار ہیں کرم کر دے مولا اپنا فضل کر دے اور ان کے مایوسیاں دور کر دے ان کے ٹینشن دور کر دے ان کے بے سکونیاں دور کر دے مولا جتنے بندے مولا کینسر میں ٹی وی میں اور لینگی میں اور ترہ ترہ کے امراض میں ایک بچہ بلال عبداللہ وہ کینسر کے مرض میں ہے اللہ اس کو صحت اور شفاہ عطا فرما دے ہمارا ان موزی امراض سے ہم سب کو ہماری آل اولاد کو محفوظ فرما اے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور جتنے حاضرین ہمارے ساتھ ہیں ناظرین ساتھ ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجتوں پر رحمت کی نگاہ کر دے اے اللہ اور دعائیں قبول فرما لے حاجتیں پوری کر دے بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اتیا خدا ہم پر کرم فرما موسیقا موسیقا